ہندوستان میں اسلام وارد تو ایسی منقسم حالت میں ہوا تھا کہ اصحابِ سیف و سنہ جدا تھے اور صاحبانِ قرطاس و قلم جدا اور زیبِ بمبر و محراب اور تھے اور زینتِ میدانِ جنگ و قتال اور وہی منقسم صورت تھے چنانچہ ابتدا میں ایک جانب محمود غزنوی اور محمد غوری کی سرفروشانہ ترکتازیاں تھی اور دوسری جانب شیخ اسماعیل بخاری اور شیخ علی حجویری رحمہم اللہ کی تبلیغ و تلقیل اور تعلیم و تربیت یہ ایک وقت میں غوری اور جو محمود غزنوی کا دور ہے اسی دور میں یہ شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی یہاں تھے اور یہ شیخ اسماعیل بخاری اور تعلیم و تربیت کی انتھک کوششیں اور بعد میں ایک طرف ختم الدین ایبک اور مختیار خلجی کی تلوار مملکت کی توسیع اور استحکام کا فریضہ سرال جام دے رہی تھی بختیار خلجی تو بنگال تک آج گیا تھا تو دوسری طرف خاجگانے سلسلے چشت یہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پھر ان کے خلیفہ خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پھر ان کے خلیفہ سب سے بڑے یہ ہمارے پاک پٹن والے بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ پھر ان کے خلیفہ میں سب سے بڑے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ ہے خاجگانے چشت کا تو ایک طرف ختم الدین ایبک اور مختیار خلجی کی تلوار مملکت کی توسیع اور استحکام کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی تو دوسری طرف خاجگانے سلسلہ چشت رحمہم اللہ نفوس کے تذکیعے قلوب کے تصویعے اور صیرت و کردار کی تعبیر میں مصروف تھے تاہم غنیمت ہے کہ آغاز میں ان دونوں حلقوں کے مابین گہرا ربط و تعلق موجود تھا یعنی یہ جدا تو ہو رہے ہیں نا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انگل جو ہے وہ تو جتنا جتنا دور جائے گا تو پھر اس کے اندر فاصلے بڑھیں گے یہاں تو فاصلہ ابھی اتنا نہیں ہے تو ابتدام میں یہ طبقات کی تخصیم تو ہو چکی تھی لیکن ان کے مابین ابھی بود و فصل اتنا نہیں تھا قریبی رابطہ تھا تعلق تھا تاہم غنیمت ہے کہ آغاز میں ان دونوں حلقوں کے مابین گہرا ربط و تعلق موجود تھا جس کا عظیم ترین نشان سمبل ہے سلطان التمشقی جامع و صفات شخصیت یہ اصل میں ہماری کتابوں میں التمش نکھا جاتا ہے التمش ہے یہ شمس الدین التمش یہ بھی ترک ہے غلام جامع و صفات شخصیت کہ ایک طرف ایک عظیم مملکت کا حکمران بھی تھا اور دوسری طرف خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کا حلقہ بگوش اور حد درج عابد و ظاہد انسان بھی یہاں تک کہ حضرت خاجہ کے انتقال پر جب لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہوئے اور وہاں خاجہ مرہوم کی اس وسیعت کا اعلان کیا گیا کہ میری نماز جنازہ صرف بہت شخص پڑھائے جس نے عمر پر کبھی زنانہ کیا ہو اور جس کی کبھی تکبیر اولہ فوتنہ ہوئی ہو نہ اثر کی سنتیں چھوٹی ہو نتیجہ تن مجمع پر سکتا ستاری ہو گیا اور تمام لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جس میں یہ ساری شرطیں پوری موجود ہوں تو قدر تعمل و انتظار کے بعد جو شخص اگلی صف سے امامت کے لیے نکلا وہ خود بادشاہ وقت سلطان التتمش تھا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑا تھا مارا رسوہ کر دئیے کہ اے خاجہ آپ نے مجھے رسوہ کر دیا میری اس دینداری کا اور زہد اور تقوی کا بھانڈا جو ہے اس کا پردہ چاہ کر دیا لیکن جلد ہی یہ رابطہ کنگور پر گیا میں یہاں پہ حوالہ آپ کو دے دوں ان معلومات کے لیے تفاصیل اور زوق اللہ کرے آپ نے متعلقہ پیدا ہو جائے تو شیخ محمد اکرام کی جو تین کتابیں ہیں ایک سلسلے کی آبِ کاؤسر روضِ کاؤسر موجِ کاؤسر ان کا متعلقہ کیجئے یہ مسلم انڈیا کی کلچرل ہسٹری جو ہے یہ اس کے لیے بہترین کتاب ہے لیکن جلد ہی یہ رابطہ کمزور پڑ گیا اور رجالِ سلطنت اور رجالِ دین کے ماہ بین ایک بود اور فصل پیدا ہو گیا اور ان کے شب و روز ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں بلکل متزاد ہو گئے اور جیسے جیسے وقت گزرا یہ خلیج امیق سے امیق تر اور وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی مزید برہاں اب تیسری بحث ہے اس میں یہ اب میں اس کو بھی اہم ترین کہہ رہا تھا یہ بھی اہم ترین ہے تو اب اس کے درجے ہیں اپنی اپنی جگہ مزید برہاں ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراؤنہر سے آیا تھا یہ کس بلہ کا نام ہے یہ ترکستان کا علاقہ اصل میں ایران اور پھر ترکستان کو ادا کرنے والا یہ دریا ہے جی ہوں آکسس ریور تو یہ ایک تقسیم ہمیشہ سے تھی ماوراؤنہر بڑا دریا ہے اس دریا کے پرے جو علاقے ہیں ماوراؤنطبیات جو انسان کے حواس اور اس سے پرے کی شئے ہے اسی طریقے سے یہ ماوراؤنہر کہلاتا تھا یہ ماوراؤنہر ہی کا علاقہ ہے بخارہ بھی یعنی امام بخاری بھی وہی کے ہیں دربز بھی اسی میں ہے اس لیے تمام جو علاقے جو ہیں یہ تو اسلامی کلچر کے بہت بڑے براکس جو اس وقت روس کے تسلط میں مزید براہ ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراؤنہر سے آیا تھا جہاں خود مذہبی حلقوں میں مدرسہ اور خانقہ کی تقسیم راسف ہو چکی تھی یہ جو علماء یا جو دینی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک تقسیم تو ہوئی دین و دنیا کی دنیا یا سیاست گئی ملوک و سلاتین کے ہاتھ میں اب دین جو ہے اس کے اندر بھی دو حصے ہو گئے ایک خانقہ صوفیہ اور ایک علماء مدرسہ اس کو مدرسہ و خانقہ کہتے ہیں اور ان کی چپکلش رہی ہے ایک دوسرے پر تانے بھی اور ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی اور وہ ایک دوسرے کی توہین بھی ایک دوسرے کی نفی بھی استہزا بھی اور اقبال نے بھی اپنے ایک مصرے میں ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک شعر میں اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے نمناک مایوسی کا نقشہ پیش کیا ہے کہ اس وقت جو بھی دین کے مظاہر ہیں مدرسہ بھی خانقہ بھی دونوں میں کچھ نہیں تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں دھون چکا میں موج موج کیا ہے دیکھ چکا صدف صدف نہیں زندگی نہیں اس ملت کے اندر مردنی ایسی پیدا ہو چکی ہے مہران ہوتا ہوں اقبال کے ہاں عام طور پر آپٹیمزم ہے لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں انتہائی مایوسی کی کیا ہے تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں دون چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف ساری سی پیاں ہیں خالی ہیں موتی ہے ہی نہیں دیکھ چکا صدف صدف بہرحال اٹھا میں مدرسہ ہو خانقہ سے نمناک کہ مدرسہ اور خانقہ کی تقسیم راسق ہو چکی تھی اور ان کے ماں بین مسابقت ہی نہیں منافرت کا آغاز ہو چکا تھا نمبر ایک نمبر دو مدارس میں ہنفی فقہ اور عشری اور ماترینی عقائد یونانی فلسفہ اور منطق اور ان سب کے ماجون مرکب علم کلام کا دور دورہ تھا قرآن اور حدیث کا دور دورہ نہیں تھا جو چیز نہیں ہے اس کو نوٹ کی لئے مدرسے میں توجہ کا ارتکاس اعتنا اصل موضوع متعلق اور غور اور فکر کی چیزیں قرآن اور حدیث نہیں تھیں فقہ حنفی اشعری اور ماترینی عقائد یونانی فلسفہ اور منطق اور ان سب کے ماجون مرکب علم کلام کا دور دورہ تھا اور خانقہوں میں وحدت الوجود کا سکھا رہا تھا یہ اس اسلام کو پہچانی ہے جو ہندوستان میں آیا اصل اسلام تو یہ آیا ہے وہ عرب اسلام تو آیا نہیں ہے یہاں تو جو اسلام آیا ہے اس کے سیلین فیچرز کون سے تھے وہ عرب اسلام تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے آیا تھا ویسٹ سے اور جلدی وہ پسپائی ہو گئی اب بھی اس کے کچھ اثرات آپ کو وہاں ملیں گے تو وہاں ملیں گے اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تا تو شعور کے اندر چیزیں دبی رہ جاتی ہیں لیکن جو بعد میں پوری تاریخ جو ہے مسلم انڈیا کی وہ تو اصل میں ادھر سے آیا اور یہاں ان چھے سو سالوں کے اندر دوران اب فقہ تو اصل اہلیت تھی حکمرانی تھی فقہ کی اور فقہ ہنفی کسی اور فقہ کو ہندوستان نے جانا ہی نہیں جنوب میں آپ کو فقہ مل جائے گی فقہ شافعی وہ بھی مالابار کے ساحل پر چونکہ وہ عربوں کے زیرے اثر وہاں پر جو اسلام پھیلا ہے تو وہ آیا ہے ان کے ذریعے سے لہذا باقی پورا ہندوستان میں کوئی جانتا ہی نہیں کس بلا کا نام ہے امام شافعی اور کس کو کہتے ہیں امام مالک وہ تو صرف امام ابو حنیفہ اور فقہ نفی پھر ماتنیدی حقائد عقائد پھر یہ کہ منطق فلسفہ سب سے زیادہ حصہ تو اس نام تعلیم میں منطق اور فلسفہ ہی کتابوں کے اور خالقاؤں میں وحدت الوجود اور وحدت الوجود اتنی مشکل شئے ہیں وہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل کے اندر ایک تعبیر ہے جو واقعاً عام لوگوں کی تو امیجینیشن کے اندر آئی نہیں سکتی عام لوگوں میں اس کی جو تعبیر آتی ہے وہ انتہائی گمراہ کن وہ بن جاتی ہے پینتیزم ہمہوست سب وہی وہ ہے اور کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ ہے یہ ہے سیجنہ اس کے اندر کفر کا پہلو سب وہی وہ ہے اور کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ ہے یہ ہے سیجنہ اس کے اندر کفر کا پہلو ہر شے گویا کہ الوہیت کا مظہر ہے خدا کا مظہر ہے خدا ہی ہے وہی ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ دو چیزیں تھی اس اسلام کے سیلینٹ فیچرز لہذا اسلامی ہند میں مذہب کی عمارت انہی دو ستونوں پر استوار ہوئی یعنی ایک شدید ہڈفیت اور دوسرے وجودی تصوف وعدت الوجود کی بنیاد پر جو تصوف قائم ہوا اصل میں یہ اشری اور ماتریدی اقائد کی بات ہم پڑھیں گے جبکہ وہ عقل اور نقل کی بحث آئے گی اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا قرآن حکیم یہاں ابتداہی سے صرف ایک کتاب مقدس کی حیثیت سے متعارف ہوا اور علم حدیث سے یہ سرزمین دیر تک نابلدے محض رہی اور چونکہ عربی یہاں صرف عالی علمی حلقوں تک محدود رہی اور عام بول چال تصنیف و تعلیف شعر و عدب اور سرکار دربار سب پر فارسی کا قبضہ رہا لہذا قرآن حدیث سے یہ بود اور دوری نہ صرف یہ کہ قائم رہی بلکہ مرور ایام کے ساتھ مزید بڑھتی چلی گئی اس غلو فی الحنفیت اور بود ان حدیث الرسول کے زمن میں ایک نہای دلچسپ لیکن ساتھی حد درجہ عبرت انگیز واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب سلطان غیاس الدین تغلق کے دربار میں ایک خاص مسئلے پر وہ مسئلہ تھا یہ سماع کا سماع جائز ہے کہ نا جائز ہے صوفیہ کے ہاں سماع کا جو جو جواز ہے اگرچہ ان صوفیہ کے ہاں وہ مزامیر کے ساتھ نہیں سازوں کے ساتھ نہیں ویسے ہی لیکن یہ کہ آیا وہ بھی جائز ہے کہ نا جائز اس پر ایک مناظرہ ہوا غیاس الدین تغلق کے دربار میں مابین مناظرہ ہوا اور اپنے موقف کے حق میں بطور دلیل پیش کرنا چاہا خاجہ نظام الدین نے ایک حدیث رسول کو تو بلا کسی ججک اور تعمل کے بھرے دربار میں دنکے کی چوٹ کہا شیخ اسلام نے تو مقلد ابو حنیفہ حستی ترابہ حدیث رسول چکار کون ابی پیش کرو جس پر حضرت خاجہ یہ کہتے ہوئے حضرت خاجہ نے یہ کہتے ہوئے ملاظرہ ختم کر دیا دربار سے اٹھ گئے سبحان اللہ کہ باوجود قول مصطفی عظمن قول ابی حنیفہ بی خان کہ حضور کا قول ہوتے ہوئے مسئل ابو حنیفہ کا قول مانگا جا رہا ہے میں اس بحفل میں بیٹھنے کو تیار نہیں اٹھ کر وہاں سے چلے گئے یہ صرف ایک مثال ہے جو میں دے رہا ہوں کہ اصل میں سارا جو تھا تانہ بانہ وہ ایک فقہ فقہ حنیفی کتاب اور سنت جو ہے وہ صرف مقدس چیزیں ہیں نام ان کے لئے جائیں باقی ظاہر بات جو میں کل ارز کر چکا ہوں اصل ہے مملکت مملکت میں قانون قانون جو فقہ حنیفی ہے تو سارا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اسی کا ہونا چاہیے مفتی ہے اسے فتحہ دینا فقہ حنیفی کے مطابق قاضی ہے اسے فیصلہ کرنا ہے فقہ حنیفی مطابق تو پڑھنے کی شہ فقہ ہوئی یہ باقی چیزیں جو ٹھیک ہے قرآن مجید کو تلاوت کرو پڑھو سرسری طور پر یہ اپنی جگہ پر ہے اس کے پڑھنے میں سواب ہے باقی یہ کہ اصل جو سروکار ہے وہ تو فقہ سے اوپر ارز کیا جا چکا ہے کہ اسلامی ہند میں آغاز ہی سے دو حکومتیں قائم ہو گئی تھی یہ عجیب سی بات نظر آئے گی ایک ظاہری حکومت جس کا اقتدار یا زمین پر قائم تھا یا انسانوں کے جسموں پر اور ایک باطنی حکومت جس کا سکہ قلوب کی دنیا میں روان تھا ایک انسان جسمانی طور پر قانون ماننے پر مجبور ہے فقہ حنفی کا نہیں وہ یوں کہی ہے کہ بادشاہ کا حکم ماننے پر مجبور ہے تو ایک کو حکومت بادشاہ کی ایک دل میں حکومت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی ہے ایک حکومت ان کی ہے یہ دو تخت دلی میں متوازی نظام الدین اولیاء ان کے زمانے میں سات بادشاہ بدلے ہیں تخت دہلی پر کسی کے پاس یہ نہیں گئے بلکہ یہ کہ بادشاہ نے ایک نے غالبا انعودین خلجی کا واقعہ آتا ہے غالبا کہ اس نے کہا کہ میں حاضر ہونا چاہتا انہوں نے اجازت نہیں دی اس نے پھر کہ میں آجاؤں جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں آپ کیسے روکیں گے مجھے تو کہلوادیہ کہ فقیر نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے سے نکل جائے گا یہ تھی دلوں پر حکومت کرنے والے لوگ جن کا کوئی سلوکار حکومت سے نہیں یہ وہ کاسا لیس قسم کے صوفیہ نہیں تھے جو جائیں اور نظرانے لیں یہ اس طرح کا معاملہ نہیں پہلی حکومت اصلاً ملوک و سلاتین اور غمراء و عمائد سلطنت کی تھی اور ان کے ساتھ بطور تتمہ یا زمیمہ منسلک تھے ایمہ و خطباء مدرسین و معلمین اور مفتی و قاضی حضرات یہ ہے سمجھنے کی بات چونکہ یہ چیزیں حکومت سے متعلق مسلمانوں کے حکومت میں سارا نظام چلنا ہے حکومت کے تحت وہ قانون اسلامی کے مطابق مساجد جو ہے کنٹرول میں ہوگی حکومت جیسے سعودی عرب میں ہے ترکی میں ہر جگہ ہے لہذا اب یہ جو اہدے تھے خطیب اور امام مفتی اور قاضی یہ اہدے تھے اسلامی حکومت کے مناسب تھے جیسے پنج ہزاری دس ہزاری منصف دار تھے سپہ سالار تھے جاگیر دار تھے ایسے ہی سرکاری اہدے تھے مفتی قاضی خطیب جام مسجد کا خطیب نہیں ہو سکتا تھا کوئی وقتہ نماز کے لئے خطبہ نہیں دیا جا سکتا خطبہ سے لوگوں کے ذہن وں تک رسائی ہو جائے گی لوگوں کے ذہن میں آپ کوئی باغیانہ خیالات بھی ڈال سکتے ہیں لوگوں کے ذہن میں آپ کوئی غلط اور گمراہ کن نظریات بھی پیدا کر سکتے ہیں مسجد باب بنا لے نماز پڑھیں پنج وقت لیکن یہ کہ خطیب حکومت کا نمائندہ ہوگا اور جمعہ ایک جگہ ہوگا سرکاری انتظام کے تحت وہ خطیب جو ہے وہ عددار ہے حکومت کا اور اس کے ساتھ ہی مفتی ہے اور تازی ہے تو یہ سمجھ لیجئے اوپر ارز کیا جا چکا ہے کہ اسلامی ہند میں آغاز جی سے دو حکومت قائم ہو گئی تھی ایک ظاہری حکومت جس کا اقتدار یا زمین پر قائم تھا یا انسانوں کے جسموں پر اور دوسری باطنی حکومت جس کا سکہ قلوب کی دنیا میں روان تھا پہلی حکومت اصلاً ملوک و سلاتین اور عمراء عبائد سلطنت کی تھی اور ان کے ساتھ بطور تطعمہ یا زمیم منسلک تھے ایمہ خطبہ ہاں اس میں تیسری کہتے گریبی مدرسین و معلمین اس لیے کہ وہ مدارس جو ہیں وہ بھی تو حکومت کے زیر اعتمام چلیں گے ان کی گرانٹ سے چلیں گے ان کو وقف جو زمین ہوگی ان کے جس کے ٹاپ پر تھے سلاطین و عبائد اور اس دنیا میں جیسے کہ ارز کیا گیا فقہ ہی کو کل دین کی حیثیت حاصل تھی جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ متشددانہ ظاہر پرستی اور قانونی موش گافی کا دور دورہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ دین و مذہب نے بلکل خوش قانونیت کی شکل اختیار کر دوسری طرف تصوف کے خانوادوں میں عرض ہند پر سب سے پہلے چشتی سلسلے نے قدم جمائے اور کموں بیش دو صدیوں تک خاجگانے چشتی کا توتی بولتا رہا جیسے جیسے اس سلسلے میں قدر زوف کے آثار پیدا ہوئے وستی اور جنوبی ہند میں سہر وردیہ اور شتاریہ سلسلوں کو فروغ حاصل ہوا اور شمال مغرب میں خصوصاً موجودہ پاکستان کے وستی علاقوں میں قادریہ سلسل انہیں ارگوز پایا ان تمام سلاسل میں وحدت الوجود کو گویا اصول موضوع کی حیثیت حاصل نہیں وہ فلسفیانہ تصور وحدت الوجود اگرچہ اس کی تعبیر جب صوفی کرے گا وہ کیا ہے ابن عربی کی تعبیر کیا ہے کہ ذات حقیقی صرف اللہ کی ہے اس کائنات کا کوئی وجود ہی نہیں اب یہ کائنات تو ہے نظر آ رہی ہے میں خود حضرت مجدد الفیسانی اگرچہ اس کے بڑے شریر مخالف ہیں لیکن آخری دور میں آ کر وہ بھی اسی کے قائل ہو گئے تھے ان کی تمثیل ہے یہ کہ اس کائنات کی اور جو بھی موجودات ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک لکڑی لیں اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر مٹی کا تیل ڈالیں اور ڈیس لائی دکھا دیں مشعل وجود میں آگئی اب اس مشعل کو چکر دیجئے تو آج سیم دائرہ نظر آئے گا درہ حالے کے دائرہ نہیں ہے وجود تو صرف اس ایک شولے کا ہے حقیقی وجود شولے کا ہے دائرہ تو نہیں نہیں نظر آرہ ہے دائرہ اگرچہ دائرہ محسوس ہے مشہود ہے نظر آرہ آئے تو یہ کائنات جو ہے اصل میں اسماع و صفات باری تعالی کے زلال ہیں سائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اب جو شخص یہ مانے بہرحال وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوا آپ کہیں خامخہ کا دھوکہ ہے فریب ہے خیال ہے کیا ہے یہ تو ایسا ہی تصمور چھوڑ دیجئے اس بات لیکن شرک تو نہ ہوا لیکن عام آدمی جو سمجھتا اس کو کیا مطلب ہے وجود حقیق صرف اللہ کا ہے تو گویا کہ جو شہ موجود ہے وہ اللہ ہی ہے یہ اس کی دوسری تعبیر ہے یہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا یہ ہے ہمہ است یہ ہے پین تھی ازم وہ ہے مونو تھی ازم کی بلند ترین شکل توحید وجود حقیق صرف اللہ جس کی مثال میں دیتا رہا ہوں جیسے حضور فرماتے وہ دعا استخارہ میں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ تو جانتا میں نہیں جانتا اب نفی علم جو ہو رہی ہے تو نفی قلی تو نہیں نفی مطلق تو نہیں اللہ کے مقابلے میں ہمارا علم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو وجود باری تعالیٰ کے مقابلے میں جو تقابل کریں گے تو یہ وجود نہ ہونے کے برابر ہے معدوم کے درجے میں بہرحال یہ مسئلہ اس وقت جو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ دو حکومتیں شروع سے قائم ہوئیں ایک جسمانی اور قلوب کی حکومت جسمانی حکومت یا عرضی حکوم پر سلاتین و عماید اور ان کے ساتھ بطور زمیمہ عیمہ و خطبہ مدرسین و معلمین اور مفتی اور قاضی دوسرا صوفیہ کے حلقے وہ چاروں جو بھی سلسلے یہاں پر آئے نقش بندیا بہت بعد میں آیا ہے بہت بعد میں وہ تو حضرت مجدد یا انٹرڈیوس ہوا آئے یہاں پہلے چشتیا سوروردیا شتاریا اور سلسلے قادریہ ویسٹ پاکستان کے علاقے میں یہ باقی ہندوستان میں کم ہے وہ اسی علاقے میں جانا ان چاروں کے اندر وحدت الوجود جو ہے وہ اصول موضوعہ ہے ایکریڈ پرنسپل ہے ان کا ان تمام سلاسل میں وحدت الوجود کو گویا اصول موضوعہ کی حیثیت حاصل تھی اور اس کے زیرے اثر کیف و سرور جذب و مستی وجد و رقص کا ذوق و شوق بڑھ رہا تھا اور فنا ف اللہ کو شغل اور سلوک کے منتحائے مقصود کی حیثیت حاصل ہو رہی تھی جس کے باعث طواب ازمہل ہو رہے تھے اور جذبہ جہاد تو دور رہا جذبہ عمل بھی سرد پڑھتا جا رہا تھا یہ ہے جس کے خلاف کہ علامہ اقبال نے شروع میں بہت سخت احتجاج کیا پروٹیسٹ کیا اسلامی تصوف نے لوگوں کے قوام ازمہل کر دی وہ تصوف تھا وہ سلسلہ محمدیہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جہاد اور قتال اور دعوت اور تبلیغ اور بجلی بھر دی تھی لوگوں کے اندر لیکن اس میں تو بڑا سرور ہے کیف سرور رقص وجد یہ تمام الفاظ ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے وجد و رقص کیف و سرور فنا ف اللہ فنا اپنی ہستی کو مٹا دو ختم کر دو یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس تصوف کے اجزائے لازم ہیں مزید برعا تیسری کمپلیکیشن یہ ہے وہ یعنی غلطیوں پر غلطی درجہ بدرجہ باطنی احوالوں قواعیف پر توجہ کے ارتکاس کے باعث ظاہر کی اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی جی اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے نو لگی رہے باقی دو رکعت پڑھ لی چار پڑھ لی آٹھ پڑھ لی کیا اس میں اصل اہمیت جو ہے وہ تو ہے نا آپ کی لوگ لگی ہوئی بیٹھے ہوئے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے یہی بات کہی تھی نا انہوں نے شیخ گنگوہی رحمت اللہ علیہ عبدالقدوس گنگوہی بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں اب کہیں لوگ لگی ہوئی تھی ان کی انہوں سے وہ اقامت کی آباد آگئی تو باہر آگ کتنے دور وہ نہیں گئے تھے وہ اس طرح کے ملنگ نہیں تھے پابند شریعت تھے اپنی اس کیفیت کو توڑ کر دکھ لیں کھڑے ہو گیا کر لیکن جنجلا کر کہا کہ حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا مراقبے کی حالت میں تمہیں حضوری کی کیفیت میں تھا کوئی پردہ تھا ہی نہیں اور یہاں جو میں کھڑا ہوں تو دربان کی ایسے سے کھڑا لیکن چلیے ایک آدمی یہ کیفیت محسوس کر رہا اور شریعت کی اہمیت اس کے نزدیک پھر بھی ہے کہ کھڑا ہو گیا آیا کر لیکن یہ کہ اس سے نیچے یہ تو بہت موچے اور راست خونہ پھر علم میں سے تھے ایسے لوگ بھی ہوتے چھوڑو جی پھر کیا ہے نماز پڑھ لی تو کیا اور نہ پڑھ لی تو کیا اصل میں تو عشق رسول ہے گاڑی رکھ لی تو کیا نہ رکھی تو کیا چار بالوں سے عشق رسول ہوتا یا بھی لوگ کہتے اے چار بال رہے گا عشق رسول کے مذہب بن کر تو یہ جو ہے جب تصور کا ایک خراب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باطن پر توجہ ہوئی اب یہ اگر تو بیلنس رہے باطن بھی ظاہر بھی شریعت بھی طریقت بھی تو کیا کہنے نور الا نور یہ دونوں انٹیگرل پارچ ہیں دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ وہ عدم توازن ایک چیز پر تو نتیجہ کیا نکلا باطنی احواد و قوائف پر توجہ کے ارتکاز کے باعث ظاہر کی اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی طریقت کے عروج کے ساتھ ساتھ شریعت کا استخفاف ہونے لگا تھا کیا ہے اس میں یہ مولویوں کی باتیں ہیں مسئلے مسائل ہیں اسی میں وہ شیر بھی اس کا جو بھی بہرحال بطلب نکلتا ہے اس کو آپ لے لیجئے اگرچہ میں نے اس کی ایک اچھی توجیہ بھی کی ہے وہ اسلام کی نشت سالیہ میں لیکن یہ کہ حدیث شمار کیا ہے اس کو مولانا رون نے مازِ قرآن مغزہ برداشتے ہیں استخاب پیش سگان داختے ہیں یہ مولوی اسی پر لڑتے رہتے ہیں کہ غائط مہیا میں شامل ہے کے نہیں ہے اب بتائیے مسئلہ کیا آئی ہے یعنی قرآن میں تو آیا نا کہ اپنے ہاتھ دھو کہاں تک کونیوں تک تو کونی بھی شامل ہے کے نہیں ایک حد ہوتی ہے نا سرد وہاں تک تو وہ تو اس سے باہر ہو گئی نا یا شامل ہے اس میں غائط مغیہ میں شامل ہے کے نہیں ہے اب اس کے اوپر تو بڑی بحثیں ہوں گی لمبے چوڑے منطق کے زبان کے کلام کے دلائل کے دفتر ادھر سے ادھر غائط مغیہ میں شامل ہے کے نہیں اس لیے کہ ایک دلیل ہے کہ علل لیل روضہ رکھو رات تک تو جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے روضہ کھل دیا رات کا کوئی حصہ آپ نے روضہ میں شامل نہیں کیا غائط مغیہ میں شامل نہیں ہے یہاں لیکن وضو میں غائط مغیہ میں شامل ہے اس لیے کہ آپ کو کوہنی بھی دھونی ہے تو مظاہر اقتصاد ہے how to resolve it تو اس پر چکیں گے اب انہوں نے کہا یہ کتے انہی چیزوں پر لڑتے رہیں گے اصل شہد تو ہے اللہ کی محبت رسول کا عشق آخرت کی طرف رخ وہ ہم نے لے لیا ماز قرآن مغضہ برداشتیں استخواں پیش سگان داختے طریقت کے عروج کے ساتھ ساتھ شریعت کا استخفاف ہونے لگا تھا عشق و محبت کی سرمستی میں پابندی شریعت اور اتباع سنت پر پھبتیاں کسی جانے لگی تھی ہاں یہ بڑے یہ بڑے متبع رسول ہیں اور یہ ہوتا دنیا اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہماعوستی نظریات کے باعث وسیع المشربی اتنی بڑی جا رہی تھی کہ رام اور رحمان ایک نظر آتے تھے مسجد و مندر اور دیر و کلیسہ میں کوئی فرق نہ رہا تھا اور با مسلمان اللہ اللہ با برحمان رام رام پر عمل ہو گیا تھا نتیجتن ملت اسلامی کا جنا گانا تشخص ہی شدید خطرات سے دو چار ہو گیا تھا مسجد مندر ہکڑو نور تو کیا فرق رہ گیا وہی نور مندر میں وہی مسجد میں تو مسلمان میں ہندو میں کیا فرق رہ گیا پھر مسجد مندر ہکڑو نور رام رحمان فرق کیا ہے یہ بیچ میں ایک حرف اور لگا لیا آپ نے بس تو تشخص جو تھا ملت اسلامیہ کا جس کا سارا دار و مدار شریعت اور اتباع سلط that was threatened یہ تو ختم ہو جائے گا اس وجودی تصوف اور تصوف پر یا باطنی کیفیات کے اوپر جو اوور ایمفیسز ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں گویا کہ شریعت اسلامی اور مسلمانوں کے جدہ گانا تشخص کو ایک شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ نصیم منصیہ ہو جائے اور یہ جان لیجئے اس پر بھی پروفیسر یسف طلیم چشتی صاحب کا ایک مضمون بڑا پیارا ہے ہندو مذہب کی طرف سے اسلام کا مقابلہ کرنے کے سب سے مؤثر تدبیر کیا تھے انہوں نے اسلام کے کچھ چیزیں اپنے اندر جذب کر لی جو اس کی اصل تلوار تھی جس سے کہ کاٹ تھی اس کے اندر یعنی کاس سسٹم کی نفی کر دو بدھ پرستی کو چھوڑ دو لہو ہندو کے ہندو یہ بھگتی تحریک جو شروع ہوئی تھی اگر یہ نہ ہوتی تو بہت بڑی تعداد میں ہندو جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں یہ بھگت کبیر اور خود گروہ نانک اسی قبیل کے آدمی تھے یہ انہوں نے دیفنسیب میکنزم اختیار کیا کہ اسلام کے اور رسولوں کو خود اختیار کر لیا لیکن ہندو مت کونوں نے گویا کہ اسلام کو اپنے اندر اس کی اہم چیزوں کو جذب کر لیا لیکن اپنے تشخص کو برقرار رکھا اور اسی میں ہمیں بہت سے صوفی اس علاقے کے جو ہیں صوفی بہت سے اور انہی کے قائل ہیں جی ہم سید صاحب اس وقت پاکستان کی وہ ایک نامور شخصیت جو ہے وہ اس تصور کی قائل ہیں جس میں رام اور رحمان میں فرق نہ ہو مسجد اور مندر میں فرق نہ ہو البتہ یہ کہ وہ یونیورسلی ٹھوٹس جو ہیں انسانیت سے محبت انسان دوستی انسان کی خدمت یہ سب کے نزدیک یہ تو ہیں یہ سب کا ہی مطلوب مقصود ہے سب کے نزدیک بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تشخص تھا ملت اسلامیہ کا that was being threatened ختم ہو جائے سب کے نزدیک بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تشخص تھا ملت اسلامیہ کا ختم ہو جائے گا اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہندو کلچر میں یہ بڑی صلاحیت موجود ہے یہ دوسری چیزوں کو جو اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اسیملیٹ کر لیتا ہے اپنے اندر حضم کر لیتا ہے اس کا علیدہ تشخص بھی چھوڑتا اسیملیشن اپنے اندر جذب کر کے چنانچہ وہ اپنے اندر ان کے ہاں بہت مست ہے بتوں کی کا انکار کرنے والا بھی ہندو بتوں کو پوجھنے والا بھی ہندو رام چندر جی کو دیوتا ماننے والا اتار ماننے والا بھی ہندو اور انہیں دھوکے باز اور حرامی اولاد اور نہ معلوم کیا کیا ظالم اور جابر کہنے والا بھی ہندو راون کو راکسس کہنے والا اور قابل دردن زدنی قرار دینے والا بھی ہندو اور راون کو ایک اپنا ہیرو قرار دینے والا وہ بھی ہندو تو بڑی مستہ ہیں کہاں توحید وحدت الوجود سے بھی اوپر کی توحید جس کو کہا جائے یعنی پینتیزم ہباوست وہاں سے لے کر اور مظاہر فطرت کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پوجھنے والے یہاں تک کہ آزائن تناسل کو پوجھنے والے ہندو اور موجود ہیں تو یہ ان کی اصل تدبیر یہ رہی ہے تو اسیملیٹ دی فورن کلچر ان کو اپنے اندر جذب کر لو حضم کر لو اور وہ ہندو مت جو ہے ہندو پر رہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی ہے کہ اپنے اندر پوری گنجائش رکھو بہرحال نتیجتاً ملت اسلامی کا جداغانہ تشخصی شریف خطرات سے دوچار ہو گیا تھا علماء ظاہر یا حاملان دین اور حامیان شرع بطین کی جانب سے اس طرز عمل کی مخالفت ایک فطری عمر تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدرسہ اور خانقہ کی باہمی چشمک رفتہ رفتہ بغض اور عداوہ پر تبدیل ہوتی چلی گئی چنانچہ اسلامی ہند کی پوری تاریخ رجال سلطنت اور رجال دین کی باہمی کشمکش اور علماء اور صوفیہ کی باہمی آویدش کی مسلسل داستان ہے ایک تو رجال حکومت رجال دین ہند میں کشمکش کھینچ کھائیں ایک پھر رجال دین میں سے علماء ایک طرح صوفیہ دوسری طرف ان کے درمیان کشمکش جس میں ایک بود رابع ویسے تو بود سالس کہنا چاہیے لیکن فورٹ دائمنشن مشہور ہے اس وقت کا اضافہ ہو گیا اوائل اہد مغلیہ میں ایران سے شیعیت کی درامت سے جس نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا اور جس کے زیر اثر مشرکانہ قائد و خیالات اور بدعات و رسوبات کا ایک سیلاب ارض ہند پر آگیا شیعیت کا وجود ہندوستان میں نہیں تھا چونکہ جو آیا تھا یہ ماوراؤن نہر کے علاقے سے جو اسلام آیا تھا اس میں شیعیت نہیں تھی وہ نہر سے پرے پرے تھی ایران کے اندر ماوراؤن نہر شیعیت کا وجود نہیں تھا لہٰذا وہاں سے جو اسلام آیا وہ خالص سنی اسلام تھا ہنفی مسلک اس میں فقہ میں اور وجودی تصوف جو ہے وہ اپنے اس تصوف کے میدان میں ماتوریدی اور اشریع قائد اصلاً ماتوریدی اشری جو ہے وہ درحقیقت زیادہ اہلِ حدیث مزاج کے جو لوگ جو ہیں وہ ہے امام اشری کے جو بھی مرتب کردہ ہیں عقائد ان کے ماننے والے ماتوریدی یہ درحقیقت امام ابو حنیفہ کا وہ نظام عقائد ہے تو یہ خالص سنی اسلام آیا تھا شیعیت نہیں تھی اس میں اس سنی اسلام میں تو یہ حصے بخرے ہوئے رجالِ دین رجالِ حکومت پہ رجالِ دین میں مدرسہ اور خالقہ کی چشمت اور چوتھی چیز اس میں پھر یہ آگئی یا تیسری کہہ لیجئے شیعیت جب آئی ہے جبکہ شیرشاہ سوری نے مار بگایا یہاں سے ہمائیوں کو اور ہمائیوں پھر شیعہ فوج لے کر آیا ایران سے تہماس کی مدد سے یہ قدل پاش اسی وقت کے آئے بیٹھے ہیں یہ قدل پاش یہاں پہ آپ کے پاس یہ آئے تو یہ تو پھر گویا کہ محسن تھے ہمائیوں کو دوبارہ حکومت لے کر دیئے تو سلطنت کے محسنین ان کو پھر یہاں پہ جاگیریں ملیں اور بڑے بڑے مناسے اور پھر جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو اولاد ہے ہمائیوں کی اس میں سے خاص طور پر جہانگیر کے گھر میں پوتے کے گھر میں جب نور جہاں پہنچ گئی شیعہ خاتون اور پھر منصفدار بڑے بڑے اس سے پھر یہ شیعیت کی جو وبا ہے اس ہندوستان میں پھیلیئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہاں بس ایک پیرا اور ہے وہ پھنڈے اب شیعیت کے اندر یہ چیزیں اور زیادہ ہیں کونڈے ہو رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں بی بی کی سینک ہو رہی ہے تازیہ نکل رہے ہیں پھر یہ کہ سارا زور جو ہے وہ چند شخصیتوں پر ہے اور ایک سارا زور جو ہے کربلا کے ماتم پر ہے مالوہ دین اور مذہب کا جو پہلے ہی بے جان اور بدحال تھا غریب اس کے اوپر مرتے کمارے شاہمدار وہ اس کے اوپر جو ہے ایک اور تھرڈ دائمنشن یا فورٹ دائمنشن جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آئی جس نے اور جڑے کھوڑ دی مسلم انڈیا کا سنہرہ دور بلا شبا اس کا صدر اول ہی تھا اب یہ جملہ جو ہے پھر سمجھئے صدر اول یہاں کا کونسا تھا وہ یا تو سنکہ کہیے لیکن اس وقت جو گفتگو ہم کرنا ہے وہ تو ایک ٹرانزینٹ فیس تھا آیا اور گیا اصل میں تو جو آیا ہے یہ بارہ سو چھے سے یا ایک ہزار سے سن اسوئی سے اس کا صدر اول مسلم انڈیا کا گولڈن پیریڈ ہے مذہبی اعتبار سے جیسے پورے اسلامی امت کا گولڈن پیریڈ دور خلافت داستہ دور نبوی پھر دور بنی حمیہ اسی طریقے سے مسلم انڈیا کا سنہرہ دور بلا شبا اس کا صدر اول ہی تھا یعنی دور خاندان غلامہ جس میں ملوک و احبار و رہبان کی تسلیس اگرچہ اصولاً تو موجود تھی تاہم اس میں ابی تنزل نہ تنزل و انحطاعت کے آثار نمائے ہوئے تھے نہ باہمی بوز و عناد کے بلکہ جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے نہ صرف یہ کہ باہمی توافق و تعاون موجود تھا بلکہ بعض مثالیں انتہائی حسین امتداج کی بھی نظر آ جاتی ہیں لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا زوال اور پستی کے جانب قدم پڑھتے چلے گئے یہ فاصلیں پڑھتے چلے گئے اور نہ صرف یہ کہ متذکرہ بالا تسلیس کا گھناونا پن بڑھتا چلا گیا بلکہ اس کی جڑے بھی مسلم سوسائیٹی میں مزید گہری اترتی چلی گئی تاہاں کے مغلعظم شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ صورتحال اپنے نقطہ عرود یعنی کلائمیکس کو پہنچ گئے اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں سترمی صدی کا یا سولمی صدی کا وست اور اختتام تک پندرہ سو چھپن سے ہے غالبا اکبر کا عہد حکومت اور سولہ سو دو تک تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ جو تسلیس ہے یہ بھی بڑھتی چلی گئی باہمی چشمک آویزش اختلافات مدرسہ و خان کا صوفیہ و علماء ان کے درمیان شیعت کا تومار جو کہ اکبر کا باپ لے آیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مغلعظم یہ عجیب ہے پیراڈاکس ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی اروج کا کلائمیکس وہ بھی اکبر ہے اس سے پہلے پورے ہندوستان پر ایک برکزی حکومت نہیں تھی اکبر کے زمانے میں تقریبا پورا ہندوستان ایک حکومت میں لیکن یہ کہ اسلام کے زبال کی انتہا بھی اسی کا دور ہے تو اسلام اور مسلمان کا معاملہ بڑا مختلف ہے دوسرے سے یہاں وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے مسلمانوں کے سیاسی اروج کا ضربہ سناب دور اکبر عظم اور اسلام کے زبال کی انتہا وہ بھی دور اکبر عظم تاکہ مغل عظم شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ صورت حال اپنے نقطہ عروج کلائمیکس کو پہنچ گئی اور حالات کی ستم ذریفی ملازہ ہو کہ این اس وقت جب کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا نصف النہار پر چمک رہا تھا اسلام پر انتہائی غربت اور شدید بے کسی اور قسم پرسی کی حالت تاریح ہو گئی یہاں تک کہ نام نحاد دینِ الہی نے دینِ محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل بیخکنی کرنے یا کم از کب اسے سرزمینِ ہند سے ملک بدر کر دینے کا بیڑا اٹھا دیا اس کے پیچھے یہ دونوں قوتیں تھی تصویح بھی تھا وہ بغتی تحریک اور مسلمان صوفیہ جو اس طرح کے تصویح کے قائل تھے وہ تو پہلے ہی تقسیم ختم کر چکے تھے اور اس کے سامنے یہ سیاسی مسلحت میں تھی یہ سیاسی مسلحت دوبارہ پھر ہندوستان کی تاریخ میں راجہ رام مہن رائے اور گاندی جی کا فلسفہ جو ہے وحدت ایردیان کا اس کے دریئے سے پھر وہ ظاہر ہوئی ہے یہ سیاسی مسلحت میں تھی کہ ہندوستان میں یہ مذہبی اختلافات جو ہیں یہ اس کی کمزوری اور زوف کا اصل سبب ہیں یہ دنیا میں کوئی عظمت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا باہمی مذہبی اختلافات کی وجہ سے لہذا ان تمام مذہبوں کو کوٹ کر اور ہاون دستے میں ڈالو ان کا چورہ کرو اس کا ایک ماجون مرکب بناو تاکہ یہ آپس کا جو یہ جو جھگڑا اور فساد ہے اور اختلاف ہے اور افتراک ہے اور انتشار ہے یہ ختم ہو جاؤ یہ دوسری بات ہے کہ فطرت کے اس اٹل قانون کے مطابق کہ جذر جب اپنی انتہائے تو اسی کی کوک سے مد سار جنم لیتے ہیں مد و جذر قدرت کا قانون یہی ہے ہر کمال را زوال اسی طریقے سے ہر زوال کے بعد بھی پھرے قروج ہوتا ہے ہندوستان میں اسلام کے زوال کی انتہا کا یہ دور سرزمین پاک و ہند میں اسلام کی نشعت سانیہ کی تمہید بن گیا بقول اللہ ما اقبال خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توع دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری اب یہاں سے وہ مجددین امت کے کارنامے اور خاص طور پر ان میں شاہ ولیاللہ دہلوی کا قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ کا ازتقاس کرنا ہے